ہلو ویورز میں ہوں شبینہ ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ممتاز کچھن with شبینہ آج میں بنانے جا رہی ہوں زردہ یہ چاول کا زردہ بنانا ہے میٹھا پلاو جو اس کو کہتے ہیں تو یہاں میں نے تین پاؤ چینل رائس لیا ہے اور یہاں دھائی پاؤ میں نے شگر لیا ہے اب یہاں پہ سمجھنا یہ ہے کہ آپ اگر بڑابر میٹھا کھاتے ہیں مطلب کم زیادہ نہیں جتنا پرفیکٹ ہونا چاہیے اتنا کھاتے ہیں تو بڑابر ہی آپ شگر لیں گے تین پاؤ چاول لیا ہے تو تین پاؤ شگر لیں گے اسے ڈبے سے اگر آپ کم کھاتے ہیں تو ڈھائی لیں گے جس طرح میں نے لیا ہے اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو سارے تین کر دیں گے اگر زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو سارے تین کر دیں گے اور اگر صحیح کھاتے ہیں پرفیکٹ کھاتے ہیں تو آپ تین رکھیں بلکل بڑابر چاول کی اور کم والے ڈھائی ڈھائی گے رکھیں گے تو ہم کم ہی کھاتے ہیں ڈھائی ڈبے یہاں پہ شگر لیا ہے کیورا وارٹر ہے یہاں پہ اورنج کا یہ پیل ہے چھلکہ ہے یہ اورنج کا میں اس کو فریز کر کے رکھ دیتی ہوں ایک اورنج کو ہاف کر لیں اور اس سے اورنج نیکالنے کے بعد اس طرح فریز کر کے رکھ دیں یہاں پہ اس جال میں میں نے سونکھ لیا ہے اس کو اس طرح ڈھک دیں گے اور یہاں لوگ کر دیں گے اس کو رکھیں گے اس سے خوشبو آئے گی زردے میں اور دوسری چیز ہے تو زردہ کافی ہیوی ہو جاتا ہے اس لیے یہ جو ڈائجیسٹ وغیرہ کیلئے ہوتا ہے بہت اچھا ہے اور مزہ بھی اس سے بہت کھوئی جاتا ہے تو چلیں ساری چیزیں یہاں پہ پہلے رائس کی ہے رائس پہلے بنا لیتے ہیں اور پھر باقی چیزیں دکھاؤں گی چلیں رائس بنانا شروع کرتے ہیں پانی ہمارا گرم ہو چکا ہے اس طرح پانی کو گرم ہونے دیں پھر اس کے بعد ہی کچھ کریں گے یہاں پہ میں نے اورنج کا جو پیل لیا تھا وہ ڈال دیں گے اور یہ شروع ہے اس کو اچھے سے واش کر کے اور پھر ڈال دینا ہے اس طرح اس کے ہپ کو لگا دیں تو یہ یہاں آنے ہوتا ہے کیور اور وارٹر ایڈ کریں گے تاکہ چاول کی بلکل اندر اندر تک خوشبو جا پائے اور یہاں میں نے شگر جو لیا ہے یہ ڈھائی ڈبا جس سے رائس لیا ہے اسی سے ہے تو شگر چاول میں نے تین ڈبا لیا ہے اور یہ ڈھائی ڈبا لیا ہے اس میں سے یہ چمچھی آپ اس وارٹر میں آٹ کر دیں تاکہ رائس آپ کا جو زیادہ گیلا نہ ہو اور سب کے اندر تھوڑا میٹھا پنچلا جائے یہ ایڈ کر دیا ہے ایک منٹ ویٹ کریں گے تھوڑا اوبار لانے دیں اور اس کے بعد میں نے لیا ہے یہاں پہ سیفرون کلر سیفرون کلر ہے ہی اس کو ایڈ کر دیں گے اس طرح کا ہوا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح کا کلر آیا ہے تھوڑا ڈارک ہونا چاہیے میں اور ایڈ کروں گی یہاں پہ صحیح ہے میں ایک وائٹ سپون میں آپ کو کلر لے کے دکھاتی ہوں کہ اس طرح کا ہونا چاہیے یہ وائٹ سپون ہے اس میں آپ کو بتا چلے گا کہ کلر اس طرح کا ہونا چاہیے زردہ بہت زیادہ ڈارک اور بہت زیادہ لائٹ پہ اچھا نہیں لگتا بیچ بیچ کا اچھا لگتا ہے تو اس کا کلر آپ یہاں پہ دیکھ لیں اس طرح کا ہوگا اس طرح یعنی بلکل اورنج کلر آپ کو دیکھیں گا اگر اس سے انداز نہ ملے تو میں آپ کی کارٹریٹ بتاؤں گی جو میں کرتی ہوں آپ یہاں پہ یہ لے لیں اور اس میں ٹیشو ٹیشو کا ایک ٹکڑا ساف ٹیشو ہونا چاہیے اس کا ٹکڑا ڈپ کر دیں اور پھر اس کو دیکھ لیں یہ رائس کا کلر آ جائے گا تو یہ صحیح ہے یہ زیادہ نہیں ہے کم نہیں ہے تو یہ بلکل صحیح رہے گا یہ میں ہمیشہ کرتی ہوں اگر آپ کو انداز نہیں ملے تو اس طرح کر دیں اب یہاں پہ پانی کو ڈھاک دیں گے اُبلنے پہ چاول لگانا ہے یہ جب اچھے سے بوائل ہو جائے گا پھر چاول لگائیں گے تو چلیں پھر ملتے ہو پانی ہمارا اُبل چکا ہے اور یہاں پہ چاول کو اٹھ کریں گے ملتے ہو جائے گا ملتے ہو جائے گا اور ملتے ہو جائے گا چاول لگوں نے اٹھ کر دیا ہے یہ ایک سکتے ہیں اس پرچھے سے ہلکی ہاں سے چلائیں گے تاکہ چاول ملتے ہیں فلم ہائی کر دیں گے اور یہ چاول بہت زیادہ نہیں گلانا ہے جس طرح بریانی کا چاول آپ نکالتے ہیں یعنی 70% جگل جاتا ہے تو اسی طرح یہ 70% گلانا ہے اور اس کے بعد میں اس کا پانی ڈرین کر دوں گے پھر آپ سے ملتے ہیں چاول کو میں نے ڈرین کر لیا ہے یہ اس طرح گل چکا تھا اور پھر میں نے یہاں دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا ہے یہ یہ 70% آپ سمجھیں کہ یہ گل چکا ہے اور 30% رہنے دیں گے جس طرح بریانی کا رائس نکالتے ہیں اسی طرح نکالنا ہے اور چونکہ یہ وائٹ باس متی ہے تو آپ اگر سیلا رائس سے بناتے ہیں تو اس میں تو بے فکر رہتا ہے لیکن اس میں تھوڑا اکٹیو رہنا پڑتے ہیں پھر آپ کو فلیم یہاں پہ آف ہے پانی اس کا ڈرین کر لیا ہے اس سے اورنج کا چھلکا اور سونف جو تھا سونف کا پیکٹ وہ میں نے ریموف کر دیا ہے یہاں پہ ایڈ کریں گے جو شگر میں نے ڈھائی پاو لیا ہے اس کو ایڈ کریں گے تھوڑی سی الانچی پاوڈر پاوڈر ہی ڈالیں گے بلکل تھوڑ ایسا کیوڑا ووٹر تین چیز یہاں پہ آٹکے ہیں شگر الانچی پاوڈر کیوڑا ووٹر اب اس سائٹ کا کام ختم ہو چکا ہے یہاں یہ پیچھے کے سائٹ سے اس سائٹ سے کریں گے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اس طرح کریں گے اور بلکل ہلکی ہاتھ سے کیجے گا تاکہ چھاول ہمارے ٹوٹے نہیں چھاول ٹوٹے گا ساری مہنک لگا بلکل ہلکی ہاتھوں سے اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے اس طرح ہو گیا یہاں پہ اب ہم اس کو ڈھگ دیں گے اور ڈھگنے کے بعد آدھے گھنٹے اس کو چھوڑ دیں گے فلیم آف ہے کچھ بھی نہیں کرنا شگر خود ہی ملٹ ہوگا چاول چونکہ بہت گرم ہے اور یہ پانی کو ڈرین کرنے کے فوراں بات کرنا ہے میں نے فوراں بات کیا ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ملٹ ہونا شروع ہو گیا ہے شگر جو ہے وہ خود ہی ملٹ ہونا شروع ہوا ہے اس کو ڈھگ دیں گے آدھے گھنٹے ہی چھوڑ دیں بلکل اور اس کے بعد پھر اس میں ترکہ لگائیں گے اور جو میوا رکھنا ہے وہ رکھیں گے گارنش کریں گے تو چلیں آدھے گھنٹے کے بعد ملتے ہوں زردہ یہاں پہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا ہے almost 45 منٹ ہویا ہے مجھے اور اس کو میں اس طرح سے چھلا کے دیکھ لیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح گبرہ ہے اس کو چھلا کے دیکھ لیں گے اس میں کوئی پانی نہیں ہے اگر تلے میں پانی ہوگا تو آپ ہلکے آج پہ اس کو رکھیں اور پانی کو تھوڑا چلا چلا کے اس کو ڈرائی کر لیجئے گا میں جو بلائی ہوں اب اس کو چولے پہ نہیں چرہانا ہے مجھے یہ اس طرح کا بلکل الگ الگ رائس ہے اور اب میں اس کو کچھ ڈرائی فروٹ اور یہ سب میں اندر ڈالوں گے اور کچھ ہم رکھ لیں گے باہر کے لئے شرط چیزیں دیکھ لیتے ہیں ان کو سائٹ کر دوں گے گارنیشن کے لئے لیا ہے میں نے یہاں پہ سنفلاور سیٹ ہے یہ سورج مکھی کا بیچ ہے روست کیا ہوا ہے کاجو تھوڑا کشمس لیا ہے میں نے اور یہ ٹوٹی فروٹی کے نام سے آتا ہے ٹوٹی فروٹی ہے یہ یہاں پہ گلاب جامن ہے اور وائٹ جامن ہے یہ لے لیا ہے میں نے اور کچھ چیزیں میں رکھ لیتی ہوں اندر اور کچھ اوپر سے ڈپوریٹ کریں گے سامنے رکھوں گے کشمس تھوڑا سا بچا لیں گے اوپر سے گارنیشن کے لئے کاجو اور یہاں پہ سن فلاور سیڈ ان کو ایڑ کر دیں گے بادام ان کو بھی ایڑ کر دیں گے یعنی پورا رکھ دیں گے بلکل تھوڑا تھوڑا ہم اوپر رکھیں گے اور یہ ٹوٹی فروٹی ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا بچا لیں گے کچھ افتر ہے یہ چیزیں جو میں نے بچا کے رکھی ہے ان کو اچھے سے مکس کر دوں گی یہ زردہ جو ہے وہ بہت میٹھا نہیں ہوگا اور بہت پھیکا جو ہو جاتا ہے وہ نہیں ہوگا بلکل درمیانہ ہے یہاں پہ میں نے پورا سارے ڈرائی فروٹ ایڈ کر دیں گے اب میں پین میں گھی گھی کا ترکہ دوں گی تو چلیں گھی کا ترکہ لگا لیتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک پین لیا ہے پین میں گھی رکھا ہے میں نے دیسی گھی جو ہوتا ہے وہ رکھیں تو زردہ بہت اچھا ہوتا ہے چونکہ یہ شاہل زردہ ہے توٹی طرح کی چینے جاتی ہیں اور یہ ایک دارچینی کا ٹکڑا لیا ہے اس کو بہت نہیں جلائیں گے فلیم تھوڑا تیز کر رہی ہوں تاکہ جلدی ہو جائے گھی تھوڑا پتلا ہو جائے جب گڑم ہوتا ہے تو یہ پتلا ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں بس گھی ہلکا گڑم ہو جائے اور دارچینی کی خوشپوس میں آ جائے دیکھیں ہلکا سکر کرتنا شروع ہوا ہے بلکل اسی ٹائم پہ ہم یہاں فلیم آف کر دیں گے اور اس کو میں ایٹ کر دوں گے جردے میں اچھے سے مکس کر کے اور پلیٹ میں نکالوں گے میں ایک بار پلیٹ میں نکال لیتے ہوں پھر آپ سے ملتے ہوں یہاں پہ میں نے زردے کو پلیٹ میں نکال لیا ہے ڈش آؤٹ کر لیا ہے گارنش کریں گے یہاں پہ اس طرح آپ گارنش کر دیں ان کو کاجو لگا دیں کاجو لگا دیا بادام کو اس طرح چھے رگ دیں تھوڑی سا کشمش ٹوٹی فروٹی اور یہاں پہ سن فلاور سیڈ ہے یہ روست کیا ہوا ہے شاہی زردہ ہمارا بن کے تیار ہے دیکھ سکتے ہیں بلکل چاول جو ہے بلکل الگ الگ ہے ایک دم الگ الگ ہے یہ چاول کلر بھی بہت اچھا آیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس طرح پیش کریں گے کسی کو تو واقعی میں بہت عریف ہوتی ہے بہت اچھا لگتا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے اور آپ بھی اچھے طرح بنائیں گے کھائیے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی